آزاد کشمیر پنجاب اور کراچی سے تعلق رکھنے والے سنتکاروں نے متحدہ قومی مومنٹ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے کراچی میں نائم زیرو میرپور آزاد کشمیر کے سنتکار تاریخ محمود پوریشی کراچی چیمبر آف کومنس کے حفیظ عزیز اور مانسیرہ سے تعلق رکھنے والے سنتکار ریاض آوان نے شمولیت اختیار کی ایمکی ایم کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینن ڈکٹر فاروق ستار کے ساتھ نیوز کانفرنس سے خطاب میں سنتکاروں کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین ہی ملک کے حقیقی نرجات دہندہ ہیں اور پاکستان کو سونامی کی نہیں بلکہ خوشحال انقلاب کی ضرورت ہے اس موقع پر ڈکٹر فاروق ستار نے کہا کہ الطاف حسین کی معاشی بسیدت ہی غربت مہنگائی اور بیروزگاری کا خاتمہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ شمولیت اختیار کرنے والے سنتکار ایمکی ایم کی معاشی ٹیم کا حصہ بن کر ملک کی ترقی اور کوشحالی کے لیے کام کریں گے ایمکی ایم کے رہنما ڈکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل صرف متحدہ کے پاس ہے کراچی میں ایمکی ایم کے مرکز نائم زیرو پر نیوز کانفرنس میں فاروق ستار نے کہا کہ ملک اس وقت شدید بہرانوں سے دو چار ہے اور صرف متحدہ قومی مومنٹ ہی ان کا خاتمہ کر سکتی ہے اس موقع پر معروف کاروباری شخصیات تاریخ محمود قریشی حفیظ عزیز اور ریاض آوان نے ایم کی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا ایم کی ایم کے رہنما ڈکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ سنتکاروں کو اعتماد میں لے کر ان کے مسائل حل کیے جائیں پاکستان وزیر ڈکٹر فاروق ستار نے نائم زیرو پر سنتکاروں کی ایم کی ایم میں شمولیت کے موقع پر کہا کہ بجری اور گیس کی لوگ شیڈنگ قتم کرنے کے لیے الطاق حسین کے ویجن اور ان کی معاشی پالیسی پر عمل درامت کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ میں تمام شبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد شمولیت افتیار کر رہی ہے شام ایم کی ایم میں شمولیت افتیار کی تاج برادری نے اور ایم کی ایم کے راہنما فاروق ستار نے سلسلے میں نیوز کانفیوز بھی کی کچھ مزید تفصیلات دیکھیں گے رافیم سیم کی ریپورٹ میں سیم کی بٹی ہوئی مقبولیت معاشی استقام کے عمل کو تیز بنانے اور معاشی پالیسیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک کے معروف سنتکاروں تارک محمود حفیظ عزیز اور ریاض ایوان نے ایم کی ایم میں شمولیت کا اعلان کر دیا سنتکاروں کا کہنا تھا کہ معاشی استقام اور بھتہ خونوں سے نجات کے لیے الطاف حسین کا ساتھ دینا وقت کا تقاضہ ہے خوشحال انقلاب الطاف حسین کے سوا کوئی نہیں لاسکتا متحدہ قومی مومنٹ کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اس ملک کو ایک صحیح رستے پر ڈال سکے میڈل کلاس کی قیادت جب تک سمنے نہیں آئے گی بات بنے گی نہیں اس موقع پر انکیوم کے رہنما دکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کا معاشی ویژن معاشی بدحالی کا شکار پاکستان کے مسائل کا حل ہے ایسے افراد جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو کہ اس ملک کی معاشی بدحالی جن کے پاس کوئی حل ہے کوئی فارمولا ہے جو قائد تحریک الطاف بھائی کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں سنتکاروں نے ملک بھر کے تاجروں سے اپیل کی کہ وہ میشت کی بہتری اور پاکستان کی بقا کے لیے ایم کیم کا ساتھ دیں کلیے چلتے ہیں کراچی جائم کیم کے رہنما فاروق ستار اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان اس وقت نبرت آزمہ ہے معاشی بدحالی کا مسئلہ اور معاشی بدحالی کا چیلنج سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج ہے اور معاشی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے بے روزگاری غربت مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو تو اس کے خاتمے کے لیے ہم نے کئی مرتبہ قائد تحریک التاف بھائی کی معاشی بصیرت اور ان کے معاشی ویژنگ سے آپ کو آگاہ کیا اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو آگاہ کیا اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قائد تحریک التاف بھائی عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے کس طرح دن رات ایم کیو ایم کی معاشی ٹیم جس میں ہمارے ارکانیں قومی اسمبلی صوبہ اسمبلی و سینٹ شامل ہیں دیگر پروفیشنل اور ٹیکنو کریٹ اور ماہرین معاشیات ان کے ساتھ مسلسل سلا مشورہ کرتے ہیں اور ان کی یہ اولین کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام جو تیزی کے ساتھ دیوار سے جنہیں لگایا جا رہا ہے جنہیں معاشی عمل سے مکمل طور پر معاشی عمل سے جنہیں خارج کیا جا رہا ہے کسی طرح انہیں معاشی عمل میں واپس لایا جائے معاشی ترقی میں پاکستان کے 98 فیصد محروم اور غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کوئی کردار دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت تیزی سے شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور نمائی طور پر جب سنت اور تجارت کے شعبے سے لوگ اینکیم میں شمولیت اختیار کرتے ہیں جب ان کا تعلق اس ملک کے معاشی عمل کی رفتار کو تیز کرنے سے ہوتا ہے تو یہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے افراد کی شمولیت کو نمائی طور پر لوگوں کے سامنے لائیں اور ایسے افراد جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو کہ اس ملک کی معاشی بدحالی کا جن کے پاس کوئی حل ہے کوئی فارمولہ ہے جو قائد تحریک التاؤ بھائی کے حد مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ایک خصوصی پریس کانفرنس کا انتظام کرتے ہیں نئے آنے والے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں انہیں خوشامدیت کہتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی متحدہ قومی مومنٹ میں سنت اور تجارت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایسے تین افراد ہیں جو کہ وسی تجربہ رکھتے ہیں معیشت کے تمام پہلووں پر ان کی کمانڈ ہے اور وہ عمومی طور پر بھی متحدہ قومی مومنٹ کی معاشی ٹیم کے ساتھ ایک ہمدرد کے طور پر ایک عرشے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب وہ بقاعدہ قائد تحریک التاب بھائی کے کارکن بن کر کام کرنا چاہتے ہیں اور بقاعدہ اب بقاعدہ وہ ایمکی ایم میں آج سے شمولیت اختیار کر رہے ہیں ہم انہیں ایمکی ایم میں بقاعدہ شامل ہونے پر ویلکم کہتے ہیں خوشامدید کہتے ہیں جی آیا نو کہتے ہیں یہ جو تین ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں میں اب ان کا تعرف آپ سے کرا رہا ہوں پھر مائک میں ان کے شکرت کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں سب سے پہلے میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب تارک محمود قریشی صاحب یہ ایک معروف سنتکار ہیں میر پور آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے وہاں پر بھی یہ سرمایہ کاری کے سنتکاری کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد سے بھی ان کا تعلق ہے وہاں پر یہ مقیم ہیں اور وہاں پر بھی یہ سرمایہ کاری اور سنتکاری کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں انہیں التابائی کی طرف سے رابطہ کمیٹی اور میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے انہیں خوشہ مدید کہتا ہوں اور یقینا یہ اپنے وسیع تجربے کے ساتھ کہ پاکستان کی پیداوار میں کس طرح اضافہ کیا جائے برامداد میں کس طرح اضافہ کیا جائے روزگار کے نئے ذرائے کیسے پیدا کیے جائے کارسٹ آف پروڈکشن کو کس طرح کم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ تارک محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت بہتر اور بہت اچھی رائے ایمکی ایم کو دے سکتے ہیں ہمیں دے سکتے ہیں ابھی ہماری ٹیم کا بقاعدہ حصہ ہے عمر علی شیرزی صاحب یہ سینٹرل ایکزیکٹیو کانسل کے ممبر ہیں پاکستان کے ڈپلومیٹ سفارتکار رہے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کے لئے کام کیا ہے اور ہمارے دائیں جانب سر سے آخر میں رعوف صدیقی بھائی ہیں جو کہ آج کی مناسبت سے ظاہر ہے کہ یہ سنتکاروں کو اور تاجروں کو متعرف بھی کرا رہے ہیں اور پارٹی میں انہیں اعتماد بھی دے رہے ہیں بقاعدہ کہ یہ نہ صرف ان کی وزارت میں ان کی ٹیم کا حصہ ہو ان کے ساتھ کام کریں حکومت سندھ کا بھی ہاتھ بٹائیں وزارت سنت کا بھی ہاتھ بٹائیں بلکہ بقاعدہ قائد دہرک التاب بھائی کا بھی ہاتھ بٹائیں اور ایمکی ایم کی معاشی ٹیم میں اور بقاعدہ ایم کی ایم کے کارکن بن کر بھی کام کریں تو روح صدیدی بھائی بھی اسی لئے ہیں موجود ہیں میں سب سے پہلے یہ کیسے چلے گا بھائی اچھے یہ تاریخ محمود قریشی بھائی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر اگزار ہوں ستار بھائی کا جنہوں نے ہمارے بارے میں یہ بتایا ہے بیسیکلی ہمارا تعلق اوور سی سے ہے فارم میں کاروبار یہاں بھی کرتے ہیں باہر بھی کرتے ہیں سندھ سے تعلق ہے ٹریڈنگ بھی ہے رہو بھائی سے ملاقات ہوئی ہمارے ایک دوست ہیں تیس پہنتی سال پر آنے جب میں نے اور انہوں نے گٹھے کیریر شروع کیا تو انہوں نے مجھے کہا اور یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے میں نے ایم کیوم کی ٹیم کو جائن کیا ہے ہلتھا بھائی کی قیادت پر میں نے اعتماد کیا ہے اور میں ان کو پیار سے پہلے دن سے ایک دوسرے کو گروہ کہتے ہیں میں نے کہا گروہ یہ اکیلے کے لئے کام نہیں چلے گا ایوہ سو کا انٹ انہوں نے اسی وقت رہو بھائی کو فون کیا رہو بھائی نے بلا لیا کہ آجو اور ہم نے اس پہ دوسری سوچ نہیں رکھی تاکہ یہ لوگ خود بخود اپنی لیڈرشپ پیدا کریں اور ہلتھا بھائی کی قیادت میں خود بخود آتے جائیں گے جو ہماری ڈسکیشن رہی ہے کام سے ہم نے کہا ہے کہ ہم نیشنل نیول اور انٹرنیشنل نیول پہ اس کو لے کے چلیں گے ہلتھا بھائی کے فلکھرے کو بات سب بنے گی ہم اس کو ریجنل نیول پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ ریجنل نیول پہ کوئی صرف کراچی والوں کا حق نہیں ہے کہ ہلتھا بھائی کے فلکھرے پہ چلیں خارت لوڑا بھائی بھی ہے ان کو بھی چاہیے یہ یہ باتیں جو دوسرے ہیں کمران ان کو اچھی نہیں لگیں گی یہ میں پتہ ہے لیکن اب جب ہم اس قشن میں سوار ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے ہلتھا بھائی کی قیادت میں فاروق ستار بھائی جیسے لوگ باقی رابطہ کمیٹی جیسے سارے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں گے باق کو آگے چلائیں گے سندھ سے ہمارا تعلق ہے ہم سندھ لگانا بھی جانتے ہیں جاب کریشن بھی کل کرنا جانتے ہیں جب جاب کریشن ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا جب ملک خوشحال ہوگا اس کو آپ ایک گھر کی انصال سمجھ لیں پانچ بھائی ہیں گھر میں گھر کی ایک کاملی ٹھیک ہے تو سارے خوشحال ہیں ایک بھائی سے زیادہ کرتے رہیں گے اسلام جو آتا پر رہیں گے ان کی بیریاں پر کوئی لڑیں گے جگڑیں گے نہیں اگر ایک گھر کی ایک کاملی ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی ایک دیوار پھوڑے گا کوئی دوسرا بھاگے گا کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا تو بات بنے گی نہیں بنیاد رکھی گیا معاشت میں معاشت مجلود ہوگی پھر اس کے ساتھ آگے آتی ہے ایڈیوکیشن بھی آتی ہے ہیلس بھی آتی ہے ساف بینکن پانی بھی آتا ہے ساف بینکن واتر بھی آتا ہے گھر کو چھت بھی دیا جاتا ہے غربت کو غریب کو تو یہ سکھ چیزیں ہمیں الطا بھائی کے فلسلے میں ہی نظر آ رہی ہیں جو ماننا پڑے گا کیونکہ ان کی قیادت ہی ایک ایسی قیادت ہے جو میڈل کلاس سے اوپر رہی ہے تکلیسیں انہوں نے بہت اٹھائی ہیں بہت اٹھائی ہیں تکلیسیں لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل نیول پہ لوگ اس جماعت میں آ رہے ہیں اور ہمیں بڑے مضبوط طریقے سے اس کو کام کو کرنا ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر ہم نے سب جماعتوں کو فنڈنگ بھی کیے یہ بھی آف اکڑا دو یہ سیریاں سے میرا تعلق ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کو ہم نے فنڈنگ کیے اپنے آج سے کیے تلوگ ایکشن لیکن ریزیلٹ نہیں دے سکے جو ریزیلٹ چاہیے تھا وہ نہیں دے سکے تو یہ سب چیزوں کو ہم نے کنسیڈر کر کے دوستوں سے ڈسکس کر کے ہم نے کہا کہ الٹا بھائی یہ ایک ایسی قیادت ہے لیڈیشپ ہے جس کو آگے پڑا آیا جائے تاکہ یہ ریزیلنگ کی بجائے اس کو نیشنل نیول پہ لائے جائے اور نیشنل سے کہ اس پر لا رہا ہے کہ نہیں ایک ریاست کو کچھ شال ریاست کا درجہ دیا جائے اور میں سمجھے تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ یہ جو پودا ہے یہ پھلے گا پھل دے گا یہ ہماری مجھوکی میں یہ پھل دے گا یہ میں دوے سے کہتا ہوں کیونکہ نیتے صاف ہیں کام کر رہا چاہتے ہیں عوام صاف دے رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم اس کو تناور درخت بنا ہوا اس ملک میں دیکھیں گے انشاءاللہ بھیکیو ارمائی سب سے پہلے میری ماں و بھینوں بزرگوں بھائیوں دوستوں بارو بطار بھائی حنیر بھائی دو بھائی اور باقی سب ساتھ بھیکن میرا سلام پچھلے دنوں علدا بھائی کی جو متحدہ کی جو پوزیشن ہمارے سامنے آئی بزنس کومنیٹی کی کہ انہوں نے جو کراکی کے حوالے برتا مافیا کے جلاب جو ایکشن ہو لیا مطلب میں اپنی سوچی بتاتا ہوں بھارو بہنے بتایا بھی کہ ہم کچھیں کافی سالوں سے متحدہ کے ساتھ مطلب ہوتا بھی یہاں رہتے ہیں مطلب ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں ہم بہت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں جو متحدہ کی ضرورت ہے اور مجھے آج اسی دور پوزیشن ہی ہے کہ میں یہ آج متحدہ کا کارکن بننے جا رہا ہوں اور ہم آپ بھائی جسے کو دیکھیں کہ کسی کسی تیاسی لیڈر نے برتا مافیا کے لئے کوئی آواز رکھا ہے یہ انہوں نے جو ایکشن لیا جو تاجل پرادری نے پچھلے دنوں جو سٹریک کی کال دی اور جو احتجاج کی کال دی دلتا بھائی نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں اس سے بہت زیادہ کشی ہے اور ہمیں احساس واقعی جس کے احساس ہے کہ اب ہم سوچھتے کہ ہم ہکیلے نہیں ہیں باکہ میں آپ کو میڈیا کے سمجھے کہتا ہوں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم لاواری سے بزنس کمیٹی لاواری سے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آج سے چار سال پہلے ہلتا بھائی نے اسی طرح جب کورمنٹ جوائن کی تھی متحدہ نے اس سے پہلے بزنس کمیٹی سے پوچھا گیا تھا اور بزنس کمیٹی نے یہ کہا تھا ہلتا بھائی سے کہ پاکستان کی خوشحالی اور بقا کے لیے حکومت میں آپ کو جوائنڈ ہونا ہے اور ہلتا بھائی نے وہ ہمارے لئے کیا ہمیں اسی طریقے کے احساس ہے میں پریس کی توسط سے میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام اور خاص طور پر بزنس کمیٹی سے انسویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسے اگر آپ سب پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے اور ہمارے ملک خوشحال دیکھنا چاہتے معیشت خوشحال دیکھنا چاہتے ترقی دیکھنا چاہتے ملک کے اندر اور متحدہ کا ساتھ دے چونسٹ چونسٹ سال پہلے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا جس مقصد کے لیے ہم آئی ساہے وہ مقصد بھولتے جا رہے ہیں چالیس سال پہلے ہمارا ایک بازو ہم سے علق کر دیا گیا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں آج وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے با خدا بہت آگے نکل گئے اور ہمیں اس جی سے خوشی ہے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مگر افسر اس چیزے ہے کہ ہمیں کو ایسا ریڈر نہیں ملا اس گورپنٹ کے اندر جس نے ہمارے ملک کے لیے سچا ہو اگر سچا ہوتا تو خدا کی قسم پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا